مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف ایک انتہا بلکل بے احتیاطی والی زندگی دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے اتنی احتیاط اتنی احتیاط کے بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت کچھ بھی ہو جائے چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بتر ہونا وہ زندگی گزارنی پڑے اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے لائف کو انسان انجوائے کرے ہر وقت پھانسی کا پھندہ لٹکا رہے ابھی مر جاؤں گا ابھی مر جاؤں گا ابھی مر جاؤں گا ابھی مر جاؤں گا ہر وقت موت کا ڈر مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے بڑی دولت بھی دی ہے لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے مر نہ جائیں میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا تو ایسا ممکن نہیں تو اس ڈر نکالنے کا یہ کی طریقہ ہے موت سے دوستی کر لو بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں کوئی پریشانی کی بات کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آن دو موت آرہی ہے تو آن دو حضرت مولانا تاری جمل صاحب کا ایک کلپ دیکھاتا ہے وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے ایک گاڑی آکے لگتی ہے لوڈ ہوتی ہے پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آگئی ہے تو وہ کہتے ہیں آن دے کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے آن دے آن دے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے آن دے آن دے آن دے وہ بار بار ایسے کرتے ہیں کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے دولہ یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا تو اس سے بولا بھائی فلاں بنتے فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاہ کیا قبول ہے کہہ رہے ہیں آن دے کیا کہہ رہا ہے آن دے تو دیکھو اس کی عادت پڑ گئی نا اس کیلئے نورمل ہے یہ جملہ کی کیا آن دے بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے اچھا ہے نا آن دے تو موت سے نفرت نکالنے کے لئے یہ ضروری ہے اور یہ جو ہم پانگلوں کی طرح اقتم نفسیاتی ہو گئے ہیں یہ ٹینشن ختم کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرہ مت کرو بولو آن دے ہم نے کونسا یہاں ٹھیکہ لیاوے رہنے کا موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جن کو یہاں باقی رکھا جاتا جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی ہزار سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی امت کے لیے آپ اتنے مفید تھے تھا یا نہیں تھا ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا پھر حضرت عمر کا دور آیا کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے اور کہا جاتا ہے کہ مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا بھائی زیادہ نہیں چار سال اور رہ لیتے پانس سال رہ لیتے چار سال رہ لیتے تین سال رہ لیتے وہ تین سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکے چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بھوڑے ہو جاتے ٹھیک ہے نا پھر بستر پہ چلے جاتے پھر یہ علاج معالجہ ہوتا جیسے ایک نوے پچانوے سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھی پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے پورے کر کے مکمل کر کے خلافت کسی کو سوپ کے اس کو سمجھا بھجا گے بھائی اس طرح سے چلنا اس طرح سے آپ اپنی حکومت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں فجر میں اور ایک مجوسی نے آکے چاکو مار دیا خنجر مار دیا نماز اور کمبخت نے خود بھی خودکشی کر لی تاکہ پکڑا نہ جاؤں وہ ماریں گے مسلمان مجھے خود بھی اپنے آپ کو قتل کر لیا وہ ایسا زخم کے حضرت عمر کو شفا نہیں ملی جب علاج ہوا حضرت عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جو اس وقت کے حکیم تھے طبیب تھے وہ مایوس ہو گئے زندگی سے اس لیے کہ جو خورا کھلائی جاتی جو دوہ کھلائی جاتی وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتی اس کی علامت تھی کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں تو بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ بڑے اللہ میں پیدا ہوئے سب ختم تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں ہم کہہ رہا ہم نہیں جائیں بس ہم یہی رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا بھائی ہاں یہ ایک اشکال ہوگا کہ یار چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے لیکن تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا کرونا وائرس سے جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں تو مریں گے ہمیں پتا ہے لیکن ایسا تھوڑی کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے بھائی مر جائیں کوئی بات نہیں پچاسی سال میں نوے سال میں چلو ہب ٹھیک ہے ابھی دادا بن جائیں گے پردادا بن جائیں گے بچوں کی شادیاں بیٹیوں کی شادیاں پوتے جوان ہوتے دیکھ لیے تو لیکن یہ سارے کام کمپلیٹ ہو کے جب آساب کمزور ہو گئے بلکل ایسے ہو گئے اب خود اپنا آپ اپنے آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے تو اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے جلدی کیوں جا رہے ہوں بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی لوگ کہیں گے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن ابھی جانے کا ٹائم ارے کیا ہو گیا غلط باتیں کر رہا ہوں اصل میں ڈر اس بات ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے ابھی اسے کیوں چلے جائیں تو دیکھیں یہ تمنا بہت اچھی ہے کہ تھوڑا لیٹ جائیں تھوڑا دیر سے جائیں ہم دنیا سے یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے زندہ رہنا ہر ایک کا دل چاہتا ہے تو تمنا کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے آپ کی تمنا ہو کہ میں سو سال زندہ رہا ہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے ام لیل انسانی ماں تمنا اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمنا کروگے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے تو یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں اگر کسی بوڑے سے پوچھیں نووے سال کی کیا تمہاری تمنا ہے کہ تم ویسے ہی صحت مند ہو جاؤ جیسے اٹھارہ سال میں تھے تو کیا کہے گا ہاں بھئی اس وقت تو ہم چھلانگے لگاتے تھے درختوں پر چڑھتے تھے دیوار سے تین دفعہ گرے کچھ نہیں ہوا اب تو چلتے ہوئے درتے ہیں کہ بس اگر گر گئے تو گئے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے بڑی عمر کے تھے کہہ رہے ہیں ہم تو بیٹا جوانی میں وہ درختوں پر چڑھتے تھے چھلانگے لگاتے تھے آج کل کے بچے ہلتے ہی نہیں ہیں میں نے کہا یہ ٹک ٹاک لے کے بیٹھے رہتے ہیں یہ اپنے بڑھاپے میں فخر کریں گے ہم تو ایک گھنٹے میں ہم تو ایک گھنٹہ گردن ہلائے بغیر بیس ٹک ٹاک دیکھا کرتے تھے تم ایک ٹک ٹاک دیکھ کے تھک جاتے ہو یہ ان کا فخر اس چیز پہ ہوگا یہی ہوگا نا ہم تو ایک گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے انگلی سے اور لوگ وہ کہیں گے نئی جنریشن یار آپ کے پٹھے انگلیوں کے سبحان اللہ آپ کے انگوٹھے اببہ آپ کے انگوٹھے ایک گھنٹہ وہ سامپ والا کھیلنے سے اب آتا ہے وہ سامپ والا پہلے وہ نوکیا میں آتا تھا سامپ والا نا جس کا کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا تھا وہ سامپ کو لمبا کرنا شروع کر دیتا تھا بیٹھے گے حقیقت ہے نا فالتو ٹائم بہت ہے ہم حیران ہوتے تھے یار ان کا اچھا بھلا آدمی ہے میں تو دیکھتا تھا نا نوکیا کا جب موبائل آیا نا لوگ کیا کر رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے سامپ والا اسٹیشن بے بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے سامپ والا وہ بھائی کیوں کوئی کام نہیں ہے درجنوں کام ہیں آپ اس ٹائم کے لئے رکھو وہ وہ سامپ والا کھل رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اتنا لمبا ہو گیا اب آؤٹ ہوا ہے کوئی ایوارڈ مل رہے ہیں اس کے لمبا کرنے پر آپ کو ایک صاحب نے گھر میں بکرا پالا اسے روزانہ اتنے چنے کھلاتے دودھ پھلاتے وہ اتنی جلدی اتنا لمبا ہو گیا سمجھ میں آتا ہے یار بکرائے کاٹ کے کھانا ہے اسے تو نہ آپ نے کاٹ کے کھانا ہے یہ تو چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے یہ والا سامپ یا تو سامپ پالا ہو نا کسی چائنی کو چائنہ والے کو بیچوں گا تو وہ بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ لوجک بنتی ہے تو جائز نہیں ہے یہ سنے کسی کا بیان آئے کتے پالے ہیں اور چائنہ کو بیچیں چائنہ کھاتے ہیں ہمارے لئے تو حرام ہے لیکن چائنہ والے کو ہم بیچیں گے تو وہ کھائیں گے تو ہماری معیشت اس سے ترقی کرے گی کتے جیسے کھانا جائز نہیں ہے کھلانا بھی جائز نہیں ہے سمجھ رہے ہیں جس جیسے کو اللہ نے کھانے کو حرام کر دیا اس کے کھلانے کو بھی حرام کیا تو کتے اس نیت سے پالنا کہ ہم پال پوس کے غیر مسلموں کو بیچیں گے تاکہ وہ کھائیں یہ حرام ہے جائز نہیں ہے تو یعنی جوان جو ہے نا وہ بڑھاپے میں کیا فخر کریں گے ہم سام پالا کھیلتے تھے تو ہر بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے جوان ہو جاؤں ہر بیمار کی خواہش ہوتی ہے صحت مند ہو جاؤں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے چار شادیاں کر لے اوپر اوپر سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر لیکن دل میں لڑو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش لیکن ہو جاتی ہیں ہیں بھئی ڈرتے ہیں ڈر لگنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو سسرال نہیں چھوڑے گا درجنوں مسائل ہیں ہڈے ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو تمنا کی حد تک نہ گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی اور نہ اللہ کی طرف سے کیا تمنا کہ میں دیر تک زندہ رہوں لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں بھی وعدہ نہیں کیا کہ جو دیر تک زندہ رہنے کی تمنا کرے گا میں اس کو بہت عرصہ زندہ رکھوں گا ایسا اللہ نے کسی نبی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ اپنی امت کو بتا دیں یہود کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ان میں سے ہر شخص ایسا دنیا پرست ہے یہ چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال زندگی میں رہے دنیا میں رہیے دنیا پرستی جب آتی ہے تو انسان موت سے بہت نفرت کرتا ہے تو اللہ نے فرمائی یہ دولت کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں ایسا بھاگتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہزار سال کم از کم ان کو زندگی ملے تو کیا ہزار سال زندہ رہ لیتے ہیں ہے بھئی یہود کی مال کی محبت جو ہے نا دولت کی لالچ یہ مشہور ہے ممکن ہے سارے ایسے نہ ہوتے ہوں ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہی ہیں لیکن عمومی طور پر جو حالات ہے نا یہودیوں کے قرآن نے یہودیوں کے بارے میں یہ واضح کیا کہ یہ پیسوں کے بڑے لالچی ہوتے ہیں پیسے بھی بہت مرتے ہیں تو اس کا مشاہدہ آج بھی ہوتا ہے ہمارے ایک دوست تھے یہودیوں کے ساتھ یو ایسے میں جوب کرتے تھے کہتے ہیں اپنے باپ پہ نہیں خرش کرتا تھا بہت زیادہ ضرورت پڑی نا باپ کو علاج کے لیے تو ابا کو قرض دیا ہے وہ بھی پھر فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو قرض دیا غریب باپ کو تو تمنا تو میرے بھائی ان کی بھی ہوتی ہے کم سے کم ایک ہزار سال زندہ رہیں لیکن رہتے نہیں ہیں تو تمنا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہاں عمل الانسانی ما تمنا تو انسان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے اور اس تمنا پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے لیکن یہ تمنا کسی کی پوری نہیں ہوتی ہے آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ اسی سال تک میں زندہ رہوں پھر چلا بھی گیا تو کوئی غم نہیں ہے یہ ابھی کہہ رہے ہو کیونکہ ابھی اسی سال کے آپ ہوئے نہیں ہو جب آپ اسی سال کے ہو جاؤ گے تو آپ پھر بھی جانے کی پیرازی نہیں ہوں گیا کہو گے ابھی بھی نہیں جاؤ گے جتنے لوگ قبرستان میں پہنچے ہیں ان میں سے کوئی بھی جس رات کو قبر میں اترا اس رات قبر میں اترنے کی تمنا نہیں تھی اس کے کہتے ہیں کچھ دن اور زندہ رہ لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں پیسے کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں یعنی زندہ رہنے کا شوق اور امیدیں جیسے جیسے جیسے